موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ماتھمیٹکس نائنٹھ کلاس کا ٹائپ آف میٹرسز ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے میٹرکس کی ڈیفنیشن نیگٹیو آف میٹرکس اس کو اوریکل میٹرکس کو سٹڈی کیا تھا آج ہم ٹائپ ساف میٹرسز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا سوال ہے جی رو میٹرکس کہ رو میٹرکس کیا ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایسا میٹرکس جس کے اندر صرف ایک رو ہو وہ رو میٹرکس کہلاتا ہے میں اس کو ایک مثال کی مدد سے وضاحت کرتا ہوں فار ایگزیمپل ایگزیمپل ہم لیتے ہیں جس کی کیا ہے جی ایگزیمپل مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی یہ میٹرکس ہے جی اس کے اندر ون ٹو تھری دیکھیں جی اس پورے میٹرکس میں صرف ایک رو نظر آ رہی ہے تو اس نے ڈیفنیشن میں بھی یہ کہا تھا اب میٹرکس ویچ ہیز اونلی ون رو جس کے اندر صرف ایک رو ہو اس کارڈ رو میٹرکس کوئی اور اس کی ایگزیمپل دیکھ لیں جی سپوز ہم کہتے ہیں بھی میٹرکس ہے جی ہمارے پاس اس کو آپ چاہے فور فائب سکس کر لیں تو ایسا میٹرکس جس میں صرف ایک رو ہو رو میٹرکس کہلائے گا کولم میٹرکس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کولم یعنی صرف ایک کولم ہوگا ایسا میٹرکس ایسا میٹرکس ویچ ہیز اونلی ون کولم ایسا میٹرکس جس میں صرف ایک کولم ہو کولم میٹرکس کہلائے گا ایگزیمپل سے اس کی وضاعت کرتے ہیں جی فار ایگزیمپل دیکھیں جی ہمارے پاس اے ہے وہی میں لے لیتا ہوں ایگزیمپل وہ فرسٹ رو تھی اسی چیز کو آپ فرسٹ کولم میں لکھتے ہیں یہ دیکھیں ایسا میٹرکس ہے جس میں صرف ایک کولم ہے تو کولم میٹرکس کہلائے گا اسی طرح اگر ہم کوئی اور ایگزیمپل لینا چاہیں تو فور فائیو سیکس بھائی اگر رو کی فار میں لکھ دوگے صرف سنگل میں تو رو میٹرکس بن جائے گا کولم کی فار میں لکھ دوگے تو کولم میٹرکس بن جائے گا اب ہم تیسرا آتے ہیں یہ ریکٹینگولر میٹرکس ریکٹینگولر میٹرکس ایسا میٹرکس in which نمبر آف روز نمبر آف روز is not equal to number آف کولمز ایسا میٹرکس جس میں اس کے اندر number آف روز اور number آف کولمز کی تعداد جو ہے وہ برابر نہ ہو تو وہ ریکٹینگولر میٹرکس کہلاتا ہے مثال کے طور پر فار اگزیمپل ہمارے پاس اس کو بھی ہم ایک اگزیمپل سے بزاحت کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی اے میٹرکس ہے ہم کہتے ہیں وان ٹو تھری فور فائیو اینڈ سیکس آپ دیکھیں اس میٹرکس کے اندر ہمارے پاس دو روز ہیں اور تین کولمز یہ فرسٹ رو ہے یہ سیکنڈ رو ہے اور کولم گنے تو وان ٹو تھری یہ دیکھیں اگر ہم اس کو انڈیکیٹ کریں تو یہ اس کی فرسٹ رو ہو گئی یہ سیکنڈ رو ہو گئی دو روز ہو گئی کولم گنے ذرا یہ فرسٹ کولم یہ سیکنڈ اور یہ تھرڈ تو اس میں number آف روز اور number آف کولم سیم نہیں ہیں لہٰذا یہ والا میٹرکس ریکٹینگولر میٹرکس کہلائے گا دوبارہ دیکھ لیں definition a matrix in which number آف روز is not equal to number آف کولم is called ریکٹینگولر میٹرکس بہت آسان definition ہے کوئی اور example دیکھ لیں جس کی suppose ہمارے پاس 3 4 5 یہ بھی دیکھیں ایک رو ہے تین کولم ہے تو یہ بھی ہمارا ایک قسم کا ریکٹینگولر میٹرکس ہو سکتا ہے آج ہم ڈیفائن کریں گے سکیئر میٹرکس اور ریکٹینگولر میٹرکس دونوں کی definition تقریباً سیم ہے تھوڑا سا slightly difference ہے اگر ایک بچہ ایک definition یاد کر لے دوسری automatically یاد ہو جائے گی وہ کیسے ہم ذرا comparison کرتے ہیں سکیئر میٹرکس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سکیئر سکیئر کیسا اگر geometrical shape میں دیکھیں سکیئر ہمارے پاس ایک ایسی shape ہوتی ہے جس میں تمام side یعنی اس کی لمبائی اور چڑھائی برابر ہو یعنی اس کی لمبائیاں اور چڑھائیاں برابر ہوں all vertical ہم کہتے سکیئر ہوتا ہے وہ اگر اسی طرح math میں rectangle shape دیکھی جائے تو اس کی جو چاروں side کی جو لمبائیاں وہ برابر نہیں ہوتی یعنی یہ والی جو لمبائی اس کی چڑھائی جو ہے اس کی لمبائیوں کے equaler نہیں ہوتی بلکل اسی نام سے related ان کے matrices کی shape بنائی گئی ہے تو square matrix ایسا matrix ہوگا جس میں number of rows اور number of column same ہوں گے تو وہ ہمارا square matrix کہلا دے گا اور اسی طرح جو rectangular matrix ہوگا اگر اس میں number of rows اور number of column same نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ rectangular matrix ہے ایک example سے وضاعت کرتے ہیں جی ہم for example بہت ہی آسان definition میں نے comparison کی فارم میں لکھی ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک matrix ہے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہمارے پاس ایک matrix دیا گیا اس کی کاؤنٹ کر کے دیکھتے ہیں کتنی روز ہیں یہ دیکھیں ایک روز ہوگئی یہ دوسری رو ہوگئی یہ تیسری رو ہوگئی مطلب 3 روز ہیں اور اگر اس کے column دیکھیں 1 2 اور یہ 3 مطلب جتنی روز تھیں اتنے ہی column تو ایسے matrix کو square matrix کہیں ہم ایک اور example لے دیکھیں دو روز ہیں دو column ہیں تو اس والے matrix کو بھی سکیئر matrix کہیں گے اب آتے ہیں ریکٹینگولر matrix پہ دیکھیں جس طرح یہ تھی matrix in which number of rows is اس تا ہی سیم ہے صرف ایک نیا لفظ ہے not یا equal تھا اس پہ بھی آئے گا لیکن صرف ایک لفظ کے اضافہ ہوا not equal to the number of columns number of columns is called rectangular matrix یعنی ایسا matrix جس میں number of rows اور number of column equal نہ ہوں ایسے matrix کو ہم rectangular matrix کہیں گے فار اگزیمپل ہم اس کی اگزیمپل لیتے ہیں جی دیکھیں جی ہمارے پاس let's suppose کوئی A matrix 1 2 3 4 5 6 یہ دیکھیں اب اس کی shape بھی دیکھیں بالکل rectangle جیسی نظر آرہی ہے اب اس پہ کتنی ہیں جی دو rows ہیں یہ first row ہے جی second row اگر columns گئن ہیں تو چلو جی اس کا پہلے order لکھنا ضروری نہیں لیکن 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 میں آپ سمجھانے لے بتا رہا ہوں first column second column and third مطلب 2 by 3 یہاں دیکھیں number of rows اور number of columns same نہیں ہے لہٰذا ایسا matrix rectangular matrix کہلائے گا کوئی اور example دیکھ لیتے ہیں 2 3 1 7 4 9 یہ لیں آپ دیکھیں اس میں 3 rows دی گئی ہیں اور 2 column دی گئے ہیں یعنی اس میں بھی number of rows اور column same نہیں ہیں لہذا ایسے matrix کو بھی rectangular matrix کہیں in short square matrix جس میں number of rows column same equal اور rectangular matrix جس میں number of rows اور column equal نہ ہوں تو یہ تھی ہماری rectangular اور square matrix null r zero matrix جیسا کہ نام سے ظاہر ایک matrix کے اندر اس کی entries ہی تو اس کی total اساس ہوتی ہیں اگر وہ ساری entries zero ہو جائیں تو وہ matrix null یا zero matrix کہلائے گا ہم ایک example سے وضاحت کرتے ہیں par example ہمارے پاس ایک matrix ہے suppose ہمارے پاس O ہے اس تمام entries دیکھیں یہ بھی zero یہ اگر ایسا matrix ہو جس کی تمام entries zero ہوں first row بھی zero ہو second row بھی column بھی تمام کے تمام zero ہوں تو ایسے matrix کو ہم zero are null matrix کہیں گے جیسے کہ definition سے ظاہر ہے a matrix is said to null are zero matrix اس کو null یا zero matrix کہیں گے if its all entries are zero اگر اس کی تمام entries کیا ہوں zero ہوں تو ایسے matrix کو ہم نہ لیا zero matrix کہیں negative of matrix جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ negative ہو جائے گا کہتا negative matrix کو حاصل کیا جاستہ obtained by changing the signs of all entries تمام entries کے اگر ہم sign change کر دیں تو جو ہمیں نتیجے کے طور پر matrix حاصل ہوگا وہ negative matrix ہوگا دیکھتے ہیں جی ایک example سے اس کی وضاعت کرتے ہیں دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی ایک matrix دیا گیا ہے a two minus two three four five seven minus one چلو جی دیکھیں اب یہ ہمیں ایک matrix دیا گیا ہے اگر اس matrix a کا ہم negative matrix بنائیں گے تو وہ کیسے بنے گا جی ایدھر minus لگائیں یہ جتنی بھی entries ہیں سب کے sign change کر یہ دیکھیں minus two تھا یہ plus three تھا minus three plus four minus four plus five minus five plus seven minus minus seven ہو جائے minus one تھا plus one ہو جائے کہ اگر آپ کسی دیئے ایک matrix کی تمام entries کے sign change کر دیں sign change کرنے کا مطلب positive کو negative میں change کر دیں تو ہمارے پاس جو matrix بنے گا اس کو negative of matrix کہیں گے اس کو کیسے denote کیا جاتا ہے کیسے ظاہر کیا جاتا ہے کیسے لکھا جاتا ہے کوئی جو بھی matrix جس کو negative بنانا چاہرے اس کے ساتھ اس side پر negative لگ جاتا ہے اس کی دوسری side پر entries کے sign change ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں definition کی طرف a negative matrix is obtained by changing the sign of all entries دیکھیں ہم نے تمام entries کے کیا کر دیئے sign change کر دیئے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے negative بعض بچے کیا کرتے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کی تمام entries کو negative بنانا ہے نہیں بھائی بالکل ایسا نہیں ہے آپ نے sign change کر نے positive ہے تو negative بنا دیں negative ہے تو positive بنا دیں symmetric matrix skew symmetric matrix symmetric symmetric کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا ایسا اگر ہم کسی matrix کا transpose lیں transpose کا مطلب اس کی rows کو column میں change کریں تو جواب اس پہ کوئی اثر بھی نہ بڑھے مطلب وہی کا وہی matrix رہ جائے ایسے matrix کو symmetric matrix بولیں گے Asukair matrix is set to be symmetric ایک square matrix کو symmetric matrix کہیں گے کب if it is equal ہو جائے to its transpose جب یہ matrix اپنے transpose کے equal ہو جائے تو ایسے matrix کو symmetric matrix بولیں گے example سے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں for example ہمارے پاس ایک matrix ہے one 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 کہلیں جب آپ دیکھیں ہم اس کا transpose لیتے ہیں first row کو first column بنا دیں second row کو second column بنا دیں اب اگر دونوں کا answer دیکھیں تو کوئی فرق بھی نہیں وہی one 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو a transpose تھا وہ کس equal آگیا a جب ایسی situation ہو ایسے matrix کو symmetric matrix بولیں گے آگے جس symmetric matrix بالکل اسی کی طرح just اس a جگہ پر negative آج اس کے ساتھ تھا یعنی transpose of a should be equal to the negative matrix of a کہتا matrix is set to be skew symmetric ایک matrix کو skew symmetric matrix کہیں جب اس کا transpose جو ہے اس کے negative matrix سے مقابلے میں آجائے ایک example کی مدد سے اس کو سمجھ تے آج ہمارے پاس کوئی a matrix ہے 0 2 minus 2 0 ہم اس کا پہلے negative matrix لیتے ہیں negative matrix کا مطلب یہ ہے آپ اس کی تمام entries کے sign change کر دیں گے 0 کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑ یہ plus 2 ہو جائے اور 0 ویسے کا ویسے یہ negative matrix آگے اب آپ اس matrix کا transpose لیں کیا آیا جی transpose یہ دیکھیں یہ first row تھی اس کو میں نے first column میں لکھ دیا یہ second row تھی اس کو ہم نے second column میں لکھ دیا اب ذرا گوھر کریں کہ جو ہمارا transpose کا answer آیا ہے 0 minus 2 2 0 اور negative matrix کا تھا 0 minus 2 2 0 0 0 2 0 2 minus 2 0 0 یعنی یہ دو ارزلد جو ہیں یہ بالکل سیم آ رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم کسی کا transpose لیں تو وہ اس کے negative of matrix equal آج ایسے matrix کو ہم secure symmetric matrix بولیں گے diagonal matrix جیسا کہ نام سے ظاہر ہے جب ہم ایک triangle بناتے ہیں اس کی یہ جو side ہے اس ہم matrix میں اس طرح کی جو elements جب ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک matrix ہے 3004 یہ ہمارے پاس ایک matrix ہے اب دیکھیں ہماری یہ والی جو entry ہوتی ہے یہ اس diagonal کی shape کی اس کو ہم diagonal entry بولتے اگر ہم diagonal entries diagonal elements کا پتہ چل گئے تو diagonal matrix اور scalar matrix کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا جیسے یہ میں نے ایک matrix لکھا ہے اس میں دیکھیں یہ والی entry ہے diagonal entries یا diagonal elements کہلاتے ہیں ایسا matrix جس میں اس diagonal entry کے لابہ باقی تمام element 0 ہوں تمام element کیا 0 0 ایسا matrix diagonal matrix کہلائے گا میں اس کے اور example آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پر یہ میں یہ والی entry ہماری diagonal entry یا diagonal elements ہیں یہ سارے کیا ہیں اس کے علاوہ باقی دیکھیں یہ والا یہ جتنے بھی elements ہیں سارے کیا ہیں 0 ہے تو ایسا matrix جس میں diagonal entries کے علاوہ تمام element 0 ہوں وہ diagonal matrix کہلائے گا اس کے علاوہ ایک اور example دیتے ہیں suppose 0 آپ دیکھیں اس diagonal entry میں ایک کم 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 کنڈیشن ہے یہاں پر دیکھیں at least one diagonal element is non 0 آپ دیکھیں یہاں آپ کہیں کہ یہاں بھی 0 ہے یہ تو سارے 0 نہیں بھائی diagonal entry میں دیکھیں ایک non 0 موجود ہے non 0 سے مراد وہ figure جو 0 نہ ہو یعنی 0 کے علاوہ باقی سارے non 0 ہیں 1 2 3 4 اب دیکھیں a square matrix is set to be a square matrix کو diagonal matrix بولیں گے کب if its all elements are 0 اگر اس کے تمام elements 0 لیکن فوراً ساتھ لفظ accept کہہ دیا سوائے کس کے diagonal elements جو diagonal elements ہیں اس کے علاوہ جو باقی matrix کہلاتا ہے اور دوسری یہ at least کی جو شرط لگائی تھی at least one diagonal element is non 0 اگر آپ کی جیسے diagonal entry ہے یہ سارے میں ایک non 0 ہونا ضروری ہے یہ سارے نان 0 یہ بھی non 0 یہ بھی non 0 سپوس جیسے یہ تھا اس diagonal entry میں دو element تھے تو اس میں called scalar matrix کب if all diagonal elements are same کیسے جی ایک مثال سے بزاعت کرتے ہیں فار اگر ہمارے پاس matrix A 3 0 0 0 3 0 0 0 3 اب دیکھیں یہ اس کی diagonal entries ہو گئی اب اس diagonal entry کے لاب باقی سارے 0 ہیں اس کا مطلب ہے یہ diagonal matrix ہے اب diagonal اور scalar میں کیا فرق ہے ہر scalar جو ہے diagonal تو ہوتا ہی ہے اب scalar کب بنے گا اگر وہ diagonal entry کے تمام elements same ہوں دیکھیں 3 3 3 3 اس میں کیا فرق تھا دیکھیں 4 5 6 diagonal entry elements different تھے یہاں پر دیکھیں same ہوں گے میں ایک اور matrix لے لیتا ہوں مثال کے طور پر 1 0 0 1 یہاں دیکھیں یہ جو diagonal entry ہے جس کے تمام elements کہیں same ہے تو ایسا matrix scalar matrix کہلائے same and non zero اور non zero ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ یہ 2 3 3 آگے یہ 0 آجے ایسا نہیں ہے تو ایسا matrix جس میں ایسا diagonal matrix جس diagonal entries diagonal elements same ہوں ایک جیسے ہوں similar ہوں equal ہوں تو ایسے matrix کو scalar matrix بولتے transpose of matrix جیسا کے نام سے ظاہر transpose کا مطلب ہوتا ہے تبدیل ہو جانا تبادلہ ہو جانا ایک matrix کے اندر rows اور columns ہوتی ہیں اگر ہم rows کو column میں convert کر دیں یا columns کو rows سے اس کی وضاعت کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک matrix A دیا گیا ہے یہ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اگر ہم اس matrix کو جو rows ہیں columns میں change کر دیں کیسے دیکھیں یہ جو first row ہے اس کو میں first column میں change دوں جو second row ہے اس کو second column کی shape میں لکھ دوں اور third row کو third column بنا دوں اب یہ والا جو matrix ہے ہمارے پاس اس کا transpose کہلائے گا اس میں دیکھیں جو rows تھی وہ columns میں change ہوگی اب definition کی طرف آئیں matrix obtain by changing change کرنے سے کیا by its rows rows کو change کر دیں کس column دیکھیں ہم نے ان تین rows کو کس change کیا columns میں or columns کو change کر دو rows میں یا column ہے ان کی row بنا دو جیسے یہ دیکھیں one four seven پہلا column ہے اس کو دیکھیں one four seven یہ first row میں convert ہو گیا is called transpose of matrix ان کو لکھتے کیسے ہیں ظاہر کیسے کرتے ہیں show کیسے کرتے ہیں a لکھے اس کے اوپر یہ چھوٹا سا t ڈال دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے transpose unit matrix are identity matrix unit mean one ہوتا اور identity mean b one ہوتا a diagonal matrix is called unit or identity matrix if its diagonal entries are one اگر ہمارے پاس کوئی ایک matrix ہے a اور اس کی جو diagonal entries ہیں مثال کے طور پر یہ one zero zero one zero 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 one اب دیکھیں اس کی یہ diagonal entries ہیں اگر یہ سارے one one ہوں تو ہم اس matrix کو unit matrix یا identity matrix کہیں گے اس matrix کو کس سے represent کرتے i سے اس کو a سے show نہیں کریں گے بلکہ کس سے شو کریں i سے میں اس کی اور example دیتا ہوں suppose ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ one zero zero one اب دیکھیں اس کی یہ diagonal entry ہے ہے تو diagonal matrix لیکن اب اس کی diagonal entries ہے diagonal elements وہ سارے کیا ہونے چاہیئے one one ہونے چاہیئے تو ایسا matrix unit matrix یا identity matrix کہلاتا